کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں دو ہمسائے رہتے تھے ایک کا نام جوہنسن تھا اور دوسرے کا نام تھومس دونوں کے اپنے اپنے گھر تھے اور سیم ہی گھر تھے دونوں کے اپنے اپنے گھر کے سامنے ایک بگیچہ تھا دونوں کے سیم ہی عمر کے دو دو بچے تھے میسٹر جوہنسن جو دوسرے کا میسٹر تھومس کا ہمسائہ تھا اس کے دو بچے تھے ایک کا نام ٹیم اور دوسرے کا نام مایا تھا دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹوائز بھی شیئر کرتے تھے ان کا والد بھی ان کے ساتھ کمپنی جوائے کرتا اور ان کے ساتھ باگ پانی کرتا اور بہت ہی ہسی خوشی رہتے تھے دوسرا ہمسائیہ مسٹر سومسا جس کے دو بچے تھے بین اور ایمہ وہ دونوں ہر ایک چیز سے لڑتے جگڑتے ان کے پاس دوسرے بچوں کی طرح ٹوائز نہیں تھے وہ بھی ان دوسروں بچوں کی طرح نئے کپڑے اور اپنے باپ کی اٹینشن چاہتے تھے کہ ان کا والد بھی ان کے ساتھ ہسی خوشی رہے اور کھیل کود میں حصہ لیں ایک دن مسٹر سومس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی کپڑے لے کے دوں گا بہت ہی اچھے اچھے کپڑے اور ایکسپینسیو انہیں چیزیں لے کے دوں گا اور ساتھ ہی انہیں مارکٹ میں لے گیا بچوں نے اپنی مرضی سے کلونیں اور کپڑے خریدے لیکن جب وہ گھر آئے تو تب بھی وہ آپس میں لڑ جگڑ رہے تھی اور اپنے کلونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ نہیں رہے تھی مسٹر سومس نے دکھا کہ ہمسائے کے بچے آپس میں بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اور اپنے ٹوائز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ آپس میں بلکل لڑتے جگڑتے نہیں اور ان کے وارد بھی ان کی بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا اور کھیلتا کھوٹتا ایک دن مسٹر جونس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور انہیں بتایا کہ خوشی چیزوں میں بانٹنے میں ہے اور انہیں ریلائز کی روایا کہ بیٹا میں نے تم لوگ کے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے بھی تم لوگ کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا اور تم لوگ کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے تھا مسٹر سومس کے بچے سمجھ گئے اور بہت ہی حسیف خوشی رہنے لگے اب تھومس بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا اب دونوں فیملیز آپس میں بہت ہی حسیف خوشی رہنے لگے اب دونوں میں حسد کی جو ہے کہ اس کے پاس چیز ہے میرے پاس نہیں یہ چیز ختم ہو گئی کیونکہ تھومس نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا ہی اصل میں خوشی ہے اور جونس بھی اپنے بچوں کو سمجھاتا کہ بیٹا اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو گے تو آپ بہت زیادہ خوش رہو گے چیزوں میں کیا رکھا ہے جب تک آپ خوش نہ رہو تو اس طرح دونوں فیملیز آپس میں کنیکٹ ہو گئی اور ان کے بچے بھی آپس میں ایک خوشی سے رہنے لگے اور انہیں سمجھ آ گیا کہ چیزیں بانٹنے میں خوشی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو نہ دینے سے لڑائی ہوتی ہے